آسان طریقہ ہے لوگ عید کی نماز کو بہت مشکل سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے پڑھیں آسان سی بات ہے ہم نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کی نیت اس طرح کرنی ہے نیت کی مہنے نمازِ عید الفطر واجب ادا کرنے کی واسطے اللہ کے ممرت کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے چھے تکبیروں کے ساتھ اگر آپ اس طرح نہ کہہ سکیں زبان سے نہیں ادا کر سکیں تو آپ صریف دل میں یہ نیت کریں دل میں سوچ لیں کہ میں اللہ کے لئے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں بس اتنا کافی ہے اس لئے کہ الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے محتاج بندے ہیں اللہ رب العزت تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے دل میں جذبات بعد میں پیدا ہوتے ہیں وہ علیم بزاتی صدور پہلے جانتا ہے کہ آپ کے دل میں جذبات کیا پیدا ہوتے ہیں اور دل میں صریف سوچ لیں کہ ہم اللہ تیرے لئے عید کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ہم نے اس کی نیت کی ہے اس کے بعد جو ہے تقبیر تحریمہ ہوگی یعنی امام جو ہے وہ کانوں کی لوٹک ہاتھ اٹھا کر کے تقبیر کہے گا جو پہلی تقبیر ہوتی ہے آپ نے بھی تقبیر تحریمہ کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے امام صاحب سنا پڑھیں گے آپ نے بھی سنا پڑھنی ہے سنا پڑھنے کے بعد ہمارے معمول سے ہٹ کر تین تقبیریں ہوگی ان تین تقبیروں میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ پہلی تقبیر میں کانوں کی لوٹک ہاتھ لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اور دوسری تقبیر میں بھی کانوں کی لوٹک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری تقبیر میں کانوں کی لوٹک ہاتھ لے جا کر ہاتھ کو باندھ لینا ہے دو تقبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تقبیر میں ہاتھ کو باندھ لینا ہے اس کے بعد کرت ہوگی رکود سجود ہوں گے پھر دوسری ریکت کے لئے ہم کھڑے ہوں گے تو کرت ہوگی اور جب کرت مکمل ہو جائے گی تو اب چار تکبیریں ہوں گی حالانکہ اصل میں وہ تین ہی تکبیر ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے چار تکبیریں ہوگی تین تکبیروں پر آپ کو کانوں کی لوگ تک ہاتھ لے جا کر کے چھوڑ دینا ہے اور چوتی جو تکبیر ہوگی وہ ہماری رکو کی تکبیر ہے اس لئے ہمیں اس میں کان کی لوگ تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے بلکہ اللہ اوپر کہتے ہوئے سیدھا رکو میں چلے جانا ہے آسان سی چیز ہے کہ پہلی ریکت میں بھی تین تکبیریں ہیں اور دوسری ریکت میں بھی تین تکبیریں ہیں جو زیادہ ہیں لیکن پہلی ریکت میں کرت سے پہلے تین تکبیریں ہیں اور دوسری ریکت میں کرت کے بعد تین تکبیریں ہیں اور پہلی ریکت میں دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے تیسری میں بان لینا ہے اور دوسری ریکٹ میں تینوں تکبیروں پہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور جو چوتی تکبیر ہے وہ رکو کی ہمارے معمول کی تکبیر ہے اس میں ہم نے رکو میں چلا جانا ہے پھر اس کے بعد جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں اپنے معمول کے مطابق ہم نماز ادا کریں گے نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر خطبہ ہوگا اور خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے